اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو بزنس آئیڈیا میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بزادہ خود میں کام کر رہا ہوں کب سے کام کر رہا ہوں وہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا سمجھ لیں کہ یہ وہ آئیڈیا ہے کہ جیسے جیسے مشین چلے گی یوں سمجھیں کہ آپ کے پیسے چھپ رہے ہوں گے اور یہ حقیقت ہے اور اس میں جو چیز ضائع بھی ہو جائے گی وہ سمجھ لیں کہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا وہ بھی بگے گا آپ اس سے بھی پیسہ کمائیں گے تقریباً دو ہزار پندرہ میں میں نے یہ کام شروع کیا تھا کتنے سرمایے سے کیا تھا وہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اور وہ کون سی مشین ہے جس سے میں نے چار مشینیں اور خریدی چار مشینیں خریدنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس سے کون کون سے مزید کام کیے جن کو میں سائٹ بزنس کا نام دیتا ہوں لیکن آج بھی میں وہ ہی کام کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو یہ کام شروع کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سرمایے کے ضرورت نہیں بڑے گی آج بھی اس کاروبار کو عام طور پر شروع کرنے کے لیے جو مشین درکار ہوتی ہے وہ تقریباً کونے دو لاکھ روپے کی ملتی ہے لیکن جو میں آپ کو آئیڈیا بتانے جا رہا ہوں وہ اس میں کم از کم آپ کو پندرہ ہزار پر سرمایے کے ضرورت پڑے گی اور جو اس کے ساتھ راب مٹریل یود ہوگا وہ آپ کو ساڑھے پانچ سو روپے کا مل جائے گا اور اگر آپ اس مشین کے بدلے بڑی مشین لگانا چاہیں گے تو یہ مشین جو آپ نے پندرہ ہزار میں میں خریدی ہوگی یہ آپ کی پھر بھی پندرہ ہزار پر کی بکے گی شرط یہ ہے کہ مشین میں کسی قسم کی خرابی نہ آئی ہو کاروبار شروع کرنے کا جو طریقے کر رہا ہے وہ اپنے گھوڑ سے سننا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کے لئے کونسا ایریا زیادہ سوٹیبل ہوگا کون کون سے ادارے آپ کے اس کاروبار کے زیادہ نزدیک ہوں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں کہ وہ کونسی مشین ہے اور آپ کیسے کم سرمایے میں یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک مود بانہ گزارش ہے کہ دیکھو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں جی تو ناظرین جو اس وقت آپ اپنے سکرین پر مشین دیکھ رہے ہیں آپ نے اسی مشین سے کام شروع کرنا ہے اور یہ کم از کم اس وقت پندرہ ہزار پے کے آپ کو ملے گی لاہور سے آپ کو یہ مشین ملے گی اڈریس اور نمبر میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گا یا سکرین پر آپ لوگوں کو میں شو کر دیتا ہوں یہ مشین فور ان ون ہے جس سے آپ فیکس بھی کر سکتے ہیں فوٹو کپی بھی کر سکتے ہیں پیپرز کو سکین بھی کر سکتے ہیں اور پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں اسی ایک مشین سے مثلا کہ فور ان ون یہ مشین ہے اور اس سے آپ ٹوٹل وہ کام لے سکتے ہیں جو کسی اور مشین میں آپ نہیں لے سکتے اس مشین سے میں نے کام شروع کیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو مزید آپ کی رہنمائی کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہ کام شروع کرنے کے لیے آپ کو وہ ایریا دیکھنا پڑے گا جہاں بینک سکول کالیج ٹویشن سینٹرز عدالتیں کچہریاں پاس ہوں اگر یہ اداریں آپ کے کاروپار کے زیادہ قریب ہوں گے تو حقین جانئے کہ آپ کے کاروپار کو چار چاند لگ جائیں گے اگر یہ اداریں آپ کے زیادہ قریب نہیں ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا وہ سارا طریقے کار میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان کو کس طرح آپ اپنے ساتھ انوالف کر سکتے ہیں کس طرح ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں آپ ان اداروں سے بلک میں کام لے کے کام کر سکتے ہیں دکان کا کاروپار جو آپ نے دکان پر بیٹھ کرنا ہے وہ ایک آپ کا الگ سائیڈ بزنس ہوگا جس کو آپ اپنے صرف اور صرف گھر کے خرچے اور کچن چلانے کے لیے یوز کریں گے لیکن جو ان اداروں کے ساتھ آپ کام کریں گے وہ ٹوٹل آپ کی ایک کمیٹی ہوگی آپ کی سیویم ہوگی وہ ہی آپ کا اصل بینیفٹ ہوگا لیکن آپ نے یہ بات میری دھیان سے اور غور سے سننی ہے اگر آپ کے پاس سکول یا ادارے ہوں گے تو وہ ان کے پاس جو روٹین سے کام آ رہا ہوتا ہے ڈیلی بیسیس پہ جو ان کے ٹیسٹ ہو رہی ہوتے ہیں وہ ایک آپ کی دکان کے خرچے نکلنے کے لیے آپ کا گزارہ ہو جائے گا لیکن جو ان سکولوں کے پاس پیپروں کا ٹائم آتا ہے سال میں تین دفعہ پیپر ہوتے ہیں فرس ٹرم سیکنڈ ٹرم تھرڈ ٹرم وہ ہی پیپر پر آپ نے زیادہ فوکس رکھنا ہے کیونکہ وہ ہی آپ کے زیادہ سیویے ہوں گی وہ ہی آپ کو بلک میں کام ملے گا لیکن اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ فل کوپریٹیو رہنا ہے ان کو اویرنس دینے ہے کہ جو سر ہم آپ کو کام کر کے دیں گے اس میں آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے آپ نے ٹویشٹ سینٹروں سے رابطہ کرنا ہے اور عدالت کے چہرے میں بیٹے ہوئے جو ان سے وکلہ حضرات ہوتے ہیں جن کے پاس کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کی فوٹو کاپی کا ایک بڑا امبار ہوتا ہے کرنے کے لیے اب ان سے رابطہ کر کے بھی اپنے کاروبار میں مزید اصافہ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں جو میں نے ایک مشین سے چار مشینیں بنائی وہ مشینیں کون کون سی تھی ان میں سے میں نے تین فوٹو کاپی کی مشینیں لیں تھی اور ایک کلر پرنٹر لیا تھا فوٹو کاپی مشینوں کو تو آپ ایک سائیڈ بے کر دیں وہ وہی کام کر رہی ہیں جو میں نے پہلے مشین خرید کے کام کیا تھا کلر پرنٹر میں آپ کی چار مارکٹیں اور اوپن ہو رہی ہیں وہ چار مارکٹیں کون سی ہوں گی وہ اپنے قابلے غور سننا ہے لیکن جب میں نے کلر پرنٹر لیا تو میں نے صرف مجھے ایک یہی آئیڈیا تھا کہ میں نے اس سے سٹوڈرٹس کارڈ بنانے ہیں اس سے مجھے یہ بینیفٹ ہو رہا تھا کہ اگر میں ایک سال سٹوڈرٹس کارڈ بنائیں گے لیکن سٹوڈرٹس کارڈ بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ ایکسپیرنس ہوا کہ میں ان بچوں کی تصویریں تو ان بنا رہا ہوں سٹوڈرٹس کارڈ بنانے کے لیے تو اسی چیز کا میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے فوٹو سٹوڈیو کا کام بھی ساتھ ہی شروع کر لیا بچوں کی جون سے پچرز ہوتی تھیں ان کو میں نے ڈویلپ کرنا بھی شروع کر دیا نائنٹ ٹین کے بچوں کے میں نے پچرز ڈویلپ کر کے ان کو دینا شروع کر دی اور بات یہاں پہ نہیں رکھی مجھے فوٹو سٹوڈیو کا بھی کام مل گیا سٹوڈرٹس کارڈ کا بھی کام مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کلر پرنٹنگ کا بھی کام مل گیا جس میں سکولوں کی فیس بوک لیٹر ہیڈ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں تھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو میں نے اس مشین سے بنایا وہ میں آپ لوگوں کو بتانا جاتا ہوں تاکہ آپ موٹیویٹر ہیں ڈس ہارٹ نہ ہو جتنی محنت کریں گے وہ آپ کا ہی ہوگا نوکری کرنے کے لئے میں بار بار آپ لوگوں اس وجہ سے منع کرتا ہوں کہ نوکری کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بھی آپ کے مالک ساتھ ایک دفعہ آپ کی تنہا فکس ہو جاتی ہے آپ جتنی کمر توڑ محنت کر لیں مالک آپ سے نہ تو کبھی خوش ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کو شاباش دیتا ہے آپ یہ کام کریں آپ اپنے گھر کا کچن ہر چیز بہتر طریقے سے چلا پائیں گے اور انشاءاللہ کام بھی آپ ہوں گے اور مجھے دعائیں بھی دیں گے اس مشین سے جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں نے سائیڈ بزنس جو شروع کیا تھے اس میں میں نے نرسری فارمنگ کا کام کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کسی ویڈیو میں دکھاؤں گا فول پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ وہ میں نے کام کیسے کیا اور اس کے کیا بینیفیٹس ہوں گے وہ ایک الگ سے ٹوپی ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ نرسری فارمنگ میں نے کون سا بزنس کیا تھا اور اس میں بھی الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کے ساتھ میں نے کچھ ڈیفرنٹ کاموں میں انویسٹ کیا ہوا تھوڑا بہت جس لئے میرا الحمدللہ گھر کا کچن اچھے سے چل رہا ہے میرے کاریوباری معاملات بھی اچھے سے چل رہے ہیں الحمدللہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر کروں بہت کم ہے اللہ تعالی نے مجھے اس کام میں بہت عزت دی ہے دوسرا اس کام میں مجھے جو ریلیشنز ملے ہیں پروفیسرز کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ وکلہ کے ساتھ یہ ملے ایک الگ بینیفٹ ہے اور ناظرین کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو جن سکولوں کے پاس اپنی مشین تھی میں نے ایک اور کام کیا ہے کہ ان لوگوں کو میں نے پیپر سپلائی کا کام دینا شروع کر دیا یعنی کہ جو فوٹوکاپیکلی کے پیپر یوز ہوتا ہے وہی پیپر میں نے ان کو دینا شروع کر دیا کہ میری مارکٹ میں مزید اضافہ ہو جو سکول والے پیپر باہر سے خریدے تھے جو کام میرے پاس نہیں بھی جوا رہے تھے میں نے ان کو بھی اپنی مارکٹ کے اندر کور کیا یعنی کہ میں نے اس کے ساتھ سٹیشنری کا بھی کام شروع کرنا چاہا جو کہ بھی میں نے نہیں کیا لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ میں وہ بھی اس کے ساتھ شروع کر سکتا ہوں اگر آپ لوگوں کو کوئی بزنس آئیڈیا اچھا لگا ہو تو مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا معروف کو اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں آپ لوگوں کو اجازت دیں